بسم اللہ الرحمن الرحیم جو اولاد محمد موسیق عظیم علیہ السلام سے خاندان صفوی سے جو شخصیات کشمیر کی طرف آئیں اور انہوں نے یہاں پر ایک اسلام کی نئی تاریخ کو رخم کیا وہ پورا کیا سارا ان کی جنمی ہے کیا سارا معاملہ ہے کس طرح علمی خدمات ہیں کس طرح ان کی شہادتیں ہیں اور اس میں خاص طور سے خطہ کشمیر کو کیوں جو ہے وہ منتخب کیا گیا تمام چیزوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس کے لئے پر گفتم کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد الاسلام والمسلمین آغا سید عبدالحسین موسفی بڑگامی صاحب کشمیر ہندوستان سے قبلہ کو پروگرام میں خوشان دیتے ہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے سلام علیکم ورحمد اللہ تھوڑی سی تمیدی گفتو کے ساتھ ناظرین جو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کریں گے اور قبلہ سب سے پہلے یہ بتائی ہے کہ کشمیر کی جو اہمیت ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیدر پی نسل کاؤسر سے امام زادگان کی توجہ کا مرکز کشمیر رہا تو اس کی خطے کی اہمیت اور اس کی کیا خاص وجہ کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من تغنی بالہدہ والحمد حقوة والتغنی للتی ہی از کام تاریخ کے اراغ سے ہمیں ملتا ہے کہ بابا حضرت آدم علیہ السلام اور رمام حویٰ علیہ السلام ان کا نزول بھی کشمیر میں ہی ہوا ہے اور انبیاء کی تاریخ ہمیں ملتی ہے ان کا گزر ہوا ہے کشمیر میں اور ایک صرف نام کے اختلاف کے ساتھ کہ حضرت سلیمان نبی کا کشمیر آنا جس کے غیر مسلمان تواریخ نے جو ہندو کے میں ان کو آتار کہتے ہیں سندیمان حضرت سلیمان کو تاریخ کتابوں میں سندیمان لکھتے ہیں اور واقعہ وہی بتاتے ہیں جو کشمیر میں کوہ سلیمان کے نام سے بھی معروف ہے اور اس کے علاوہ حضرت مریم صلی اللہ علیہ السلام کا مدفن کشمیر میں ہونے کی بھی تاریخ میں جو کئی ذکر کیا ہے اور جو حضرت موسیٰ کے قوم وہاں سے نکل کے پھر ان کا پڑاو کشمیر میں تاریخ لکھتا ہے اور دیگر کچھ انبیاء کا ذکر آیا ہے اس کے علاوہ جو اسلام کے بعد اگر ہم بات کریں گے اسلام میں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے جو صفی خاندان کے نام سے معروف ہے ایک بڑے امام زادہ گزرے ہیں جلیل القدر اور اسی لیے اس شاہ نے اپنے خاندان کوئی صفوی خاندان کہا اور ان کے بڑے بھائی یہاں کشمیر آئے ہیں صرف الدین بلبل شاہ اور انہوں نے در واقع اسلام یہاں پہ اس سے پہلے بھی مبلغ آئے مگر چونکہ امام زادہ صرف الدین بلبل شاہ موسوی نے یہاں کے کشمیر کے بادشاہ کو مسلمان کی جو رنجن تھا اس کو صدر الدین اس کا نام رکھا تو پھر وہ زمانہ یہی تھا کہ جب حاکم کا جو دین رہتا تھا وہی دین پھر لوگ بھی اسی پر عمل کرتے اور اس کے کیونکہ عالم تسنن میں خلافت کے نام سے حکومت پائی میں تھی اور اہل سنت حاکم تھی پورے دنیا میں اس لئے ہر جگہ مبلغین اہل سنت میں کسی ایک فق کے ترویج کرتے تھی کیونکہ اہل بیعت اطحار علیہ السلام کا نام لینا اپنے جان کو جو خم میں ڈالنے کے مترادیت تھا اس لئے اہل بیعت کے ساتھ محبت رکھنے کے باوجود بھی کبھی اس کا اظہار نہیں کرتے تیر ٹھیک ایسا ہی سے شرف الدین بلگل شاہ نہیں اور اس کے بعد ایک اور امام زازہ ایک صدی کے بعد تقریباً آئے اور وہ امام حسین علیہ السلام کے اولادوں میں سے میرسے دیلی حمدانی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کسی جگہ ہنبلی فق کو ترویج کیا یہی پرسہ غیر میں مگر کشمیر میں دیکھا انہوں نے انہیں سہید شرف الدین بلگل شان نے ہنفی فق کو ترویج کیا ہے اور پھر اس نے اسی کو تقویت پہنچے اس کے بعد امیر شمسدین عراق کی چودہ سو چھاسی میں اسی سنسلے میں سفیر بن کے آئے ایران کے سفیر کے طور پر آئے کشمیر وہاں پر کیونکہ یہاں پر بھی حکومت اہل سنت کی تھی اور وہ بھی ایک اہل سنت کی طور پر وہاں اہل سنت بادشاہ کے نمائندے کی طور پر سفیر تھے اس وقت ان کے ساتھ جب جو کشمیر کا علمی طبقہ تھا انہیں ان کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا اور جو کشمیر میں جو کشمیر ایران سغیر کہا گیا کشمیر یہ وہ سارا امیر شمسدین عراقی کی دین کیونکہ انہوں انہوں نے ایک سیاسی طور پر ایک مبلغ کے طور پر اور ایک مصلح کے طور پر اپنی خدمات انجام یہ جو آپ پوری اس میں کشمیر کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ بھئی اچھے اس میں اس میں جو وہ پہلے سفیر بند کر آئے تو اس سے ایک مبلغ کے طور پر یہ جو معاملات یہاں سے شفٹ ہوئے ہیں اس کی کیا تاریخ ہے یہی بتا رہا ہے انہیں جا رہا تھا کہ کشمیر میں ہم کہتے ہیں کہ پیپر ماشی ایران سے آگئی یہ ایران سے آگیا یہ ذائقہ ایران سے آیا یہ یہ ثقافت ایران سے آئی یہ سارا کام جو ہے یہ حضرت میر شمسدین عراقی کا ہے کیونکہ وہ وہ پہلے ایک حکومت حاکم کے طور پر اور جنہوں نے کشمیر کی ضروریات کا اندازہ لگا ہے کہ جس چیز کا فغدان انہوں نے پایا اس کو تشخیص دیا اس کے بعد جب یہ واپس آئے انہوں نے صفالت سے استفادیا اور پھر وہ خوض علمیہ میں دینی تعلیم میں لگے اور ان کی خواہش تھی کہ وہ بغداد میں انہیں وقت کے نائب امام کے نمائندگی کرے ہیں اس میں حضرت میر شمس نے عراقی سے کہا گیا کہ آپ جو پشمیر کے بارے میں اتنا کچھ کہتے ہیں وہاں کیوں نہیں جائیں گے وہاں کیوں نہیں جائیں گے تو اس پہ جو پشمیر میں موارخین نے اس کا بھی اعتراف کیا کہ میر شمس نے عراق کی وہ اکلوتے شخصیت ہے جنہوں نے اہل بیت کے حوالے سے انہیں تشاہیوں کے حوالے سے یہاں تشاہیوں کو متعارف کر رہا ہے اور ان کے جو علمی دوستی قائم ہو گئی تھی وہ بابا علی نجار اگر ہمیں یہ کہنا پڑے کہ کشمیر کا پہلا شیعہ کون ہے تو ہم بس صرف اسی کا نام لے سکتے ہیں بابا علی نجار اور یہ جو حسن آباد معروف ہے شیعوں کا گڑھ ہے یہ بابا علی نجار کے بیٹے کا باغ تھا بابا حسن علی نجار کا اور یہ بابا فیملی یعنی ان کی شاہد ہیں ابھی موجود ان سب کو سلامت رکھیں تو یہ آپ کو یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پہلے شیعہ یہاں پر ہے کشمیر میں تو انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کر کے کہا کہ وہاں کی اتنی ضروریات ہیں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ میں اگر کشمیر آ جاؤں تو بابا علی نجار ان کو لکھتے ہیں کہ آپ کی بات یہاں تو ہر کوئی تشنلب ہے میں نے ملک موسیٰ رائنا سے آپ کی بات سامنے رکھی ایک یہ سوال کرتا ہے کہ اگر ہم اسلام اسلام کی بات کرتے ہیں ہم تو ایسے نعاشنا نامو سے کہتے ہیں کہ صحابی کے قول حادث نقل کیا گیاں مگر کبھی ہمیں امیر المومین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قول سے حدیث نہیں سنایا جا رہا ہے فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول حدیث نہیں سنایا جا رہا ہے امام حسین مجتبہ علیہ السلام سے منقول حدیث نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یا امام حسین علیہ السلام کی وہ بھی تو صحابی تھے یہ تو جب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم پانچ پانچ سن کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہے ہیں تو اس کا تو ہر کوئی شہدائی ہے تو ہم پر انہوں نے ایک بڑا مجموعہ تیار کیا جس میں ایک بڑی تعداد اور تعداد میں مختلف بتائی گئی ہے جس میں انہوں نے ہر پیشے کے افراد کو ایران سے لائے تو جو ہم ایران کشمیر میں کہتے ہیں ایران سے غیب وہ اسی سفر کا حصہ ہے کہ وہاں انہوں نے علماء کو لایا حکماء کو لایا آرکیٹیک کو لایا انجینئرز کو لایا آرٹس کو لیا جو مختلف ہنر سکھانے کے لئے اور بہت زیادہ ایک اسی مشن کے ساتھ کہ جو انہوں نے جس چیز کا فقدان اگر یہ ایک ایسا سرمایہ ہے کیونکہ یہاں کیا آپ یقین مانیے کشمیر کی بات ہی کچھ اور ہے اگر آپ کسی اور جگہ درود پڑھنے بیٹھیں شاید مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو وہ انہیں لطافت محسوس ہوگی کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی روحانی کام کریں تلاوت کلام اللہ مجید کریں آپ مداصرائی نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو کشمیر کی فضار میں کوئی ایک نئی بات سامنے آتی آپ میں ازاداری کو دیکھیں کشمیر میں ازاداری جب یہاں ہوں بنتی ہے تو یہاں پر وہ روحانیت بالکل اس کا یہ میدان ہے تو میر شمزدین عراقی نے ان چیز سبھی خوبیوں کو دیکھ کر ہی اس کے ایک نسکہ کے طور پر اپنے ساتھ وہ کافلہ لے کے آئے اور پھر جب ان کی جس طرح مبارکی نے جو ان کے حریف رہے ہیں دشمن رہے انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کا جو دائرے کار تھا وہ علماء سے رہا ہے وہ بڑی بڑے نامی گرامی صوفیائی کرام تھے وہ بڑا ان کا احترام کرتے تھے اور میر شمزدین عراقی کے علمی طبعہر کو تسلیم کرتے ہوئے اس اس سے کچھ سیکھ کے لیے ذان و عدد تحق کرتے تھے اور یہ یہ تھی کہ کیونکہ انہوں نے ہر کسی نے اس بات کا اعتراف کیا کہ میر شمزدین عراقی ایک وہ شیعہ شیعہ متکہلے ہیں جب آپ شیعہ کی بات کریں گے وہ ہم مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا ہے شیعہ اور سنی میں شیعہ فقہ میں جس طرح آپ عقل کو محور دیکھتے ہیں اہل سنت فقہ میں آپ میار نہیں ہے عقل اور خود اہل سنت فقہہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم جب فقہ پڑھانے بیٹھتے ہیں ہم پہلے شیعوں کا فقہ پڑھتے ہیں وہاں سے ان کے نوپل دیکھ کے اور اس چیز کا اعتراف علماء کا ہے تو میر شمزدین عراقی کی زندگی میں وہ عملی نمونہ دیکھا گیا انہوں نے منطقی بنیادوں پر حتی جو غیر مسلمان تھے اس زمانے تک یہاں اکثر اس وقت مسلمان ہو چکے تھے جو کہتے ہیں کہ بندتوں کو مسلمان بنایا وغیرہ نہیں جو پندت اس وقت بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا جو انظام لگایا جا رہا ہے کشمیر نامی کشمیر فائل نامی فلم ہے جس کے اندر ہٹلر سے تعدیر کیا کہا گیا مختلف جو ہے وہ ایک نازیبہ الفاظ میں اس کے اندر نمیر ساتھ کے لئے استعمال کیے گئے تو وہ یہاں پر اس میں کیوں تکلیف کیا ہے مجوہات کیا ہے کیونکہ تبلیغ کا جو اصول ہے جو محمدی اسلام کے اندر اصول ہے اس میں تو دلائل اور برہد کے ساتھ ہے جو زبردستی تو نہیں ہے تو اس کو ایک غلط شمیب بنا کے کیوں پیش کے جانا ہے میرا طرح ایسا ہوں نہیں ماننا میں سمجھتا ہوں کشمیر فائل بہت ہی بہتری فلم ہے جو یہ کہتا ہے کہ کشمیر فائل گلت ہے تو وہ یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ جو بنانے والا ہے وہ اسلام کا خیرخواہ ہے کشمیریوں کا خیرخواہ جب کیسا ہے نہیں اس کا مدعو مقصد ہی ہے اسلام کی شبی بگاڑنا کشمیر کی حقیقت کو تاردش کر کے پیش کرنا ہے وہ تو اپنی مقصد میں کامی ہو گیا ہم اعتراض کرتے دروا کا دھبے الفاظوں میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو حق گو تھے آپ نے حق کیوں نہیں بیان نہیں کیا نہیں وہ کیسے حق گو ہے وہ جس طرح آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو اسلام کی انہیں شناخ جنہوں نے قائم رکھے اپنے خون سے آپ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ وہ ہے جو ابھی بھی امام حسین علیہ السلام اس قربانی کو کہتے کہ نہیں رسول اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں آگئے ہیں انہوں نے ابن عربی کے طرح کے رسول اللہ علیہ السلام کے اپنے نانا کے تلوار سے مارا گیا امام غزالی کا دیکھیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ جو امام حسین علیہ السلام کو باطل ان کی اجتہادی کلتی اور ٹھیک ٹھہراتے ہیں تو یہ جب ایسی سوچ ہوگی تو وہاں پر آپ تاجب تو کیوں کریں گے ابھی حکومت ہے ان لوگوں کی جو ہر طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کی اچھے بھی خراب کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر فائل میں میر شمیز نے عراقی کی اس اسحالت کو سمجھ گئے وہی تو بیان کیا آپ دیکھیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے فلم میں ایک سین ہے اور حوالہ دیتے ہیں آپ کو کہاں پتہ ہے توفت الاحباب میں سپے ایک سو انا تیس میں دیکھیں کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے حضرت در موازِ بُتخانہوں مُنحادی میں مرمت فرمو دے کہ حضرت میر شمزین عراقی نے جو بُتخانے بنائے توڑے گئے تھے ان کی مرمت کرائی اور اس کے بجائے کہ وہاں یہ کرتے ہیں از ثوائف مشرکان و منافقان و اقوام کافران مولدان بعضیراب ضرب شلاق و بعضیراب انواع مراحم و اشفاق مسلمان صافتے اس میں یعنی ایک یہ جملہ جہاں پر شلاق یعنی کوری مارنے کو کہا گیا کہتے ہیں کہ حضرت میر شمزین عراقی نے بیض ان مشرکوں ان منافقین حتی منافق ان کو کہا جاتا ہے جو مسلمان ہیں اور مومن اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں مگر نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں بلکہ اس کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں اور ان کو شلاق دے کر عدب کیا گیا اور انواع مراحم و اشفاق یہ نے انہیں قسم قسم کے رحم اور محبت کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دی اور جن کے لیے یہ ایک تینتیس صفحے پر اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں دہل نوازان بس سر بشل جو وہ غناء یعنی فاسد غناء کا احتمام کرتے تھے شراب اور جوے ان کے اڈے پھر بھی قائم رکھے ہوئے تھے ان کے لیے حد دے جاری کی مگر جہاں پر آپ صرف ایک کوڑے کن کو مارے مارا جا رہا ہے کہ جہاں ابھی ہم کشمیر میں ہیں کشمیر کی وہ صورتحال ہے کہ حکومت ایسی ہیں ہم نہیں بتا پا رہے ہیں کہ یہاں کی صورتحال کیا ہے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جس طرح حکومت راضی ہو ہمیں جیل نہ ہو جائے ہماری روزی روٹی میں چھ مہینے سے یہاں پڑا ہوں میں ڈلی ائرپورٹ سے واپس آ گیا کہ بچوں کا میرا پاسپورٹ چھ مہینے پانچ مہینے کا بیلیٹ تھا چھ مہینے کا ہونا چاہیے تھا ابھی چھ مہینے ہو گئے دس دن کے بجائے مجھے نہیں دیا جا رہا ہے بس الگیشن پر الگیشن جہاں ایسے سسٹم میں آپ کشمیر فائل سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کی اسلام کی اکاسی کریں گے آپ کشمیر فائل سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ جو کشمیر جو مظالم ڈائے اور کشمیر کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ بھی توقع نہیں رکھتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مودیک سرکار کا کیا خطوخال ہیں ان سے کچھ بھی امیدی رکھتے ہیں ہم تو یہ بات کر رہی گے جو کشمیر فائل میں بات کی گئی اس کے اصل شبی کیا ہے جہاں پر انہوں نے اشتیال دلانے کی کوشش کی گئی کیونکہ ایک بہت پڑا اندوستان کے اندر معاشرہ ہے جہاں پر مسلم وغیر وہ مسلم ہندو مسلمان سب مل جھل کے رہتے ہیں اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اس میں ایک آگ کی چنگاری کو روشن کیا جائے تو اصل حقیقت کیا ہے اگر انہوں نے تبلیغ کی تو ان کے تبلیغ کے خدوخال کیا تھے اور کس پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے اسلام کا پیغام پوچھایا نہ کہ کشمیر فائل میں جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ زبردستی موں میں بیپ ڈالا جاتا تھا اور یہ رو یہ ان تمام خرافات میں جواب جو تاریخی حقائش کے ساتھ ہے جو توفت العباد میں ہے اور مختلف اور جو کشمیر کی پرانی تواریخ ہیں ان میں جو چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آج برملہ کیا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے اہل سنت میں وہ جو یزیدیت کے پرستار ہیں انہوں نے ہمیشہ میر شمزدین عراقی کی توہین کی اور ہر طریقے سے ان کو آہ غلط ثابت کرنے کے جب یہی جو ناکام کوشش ہے کہ بھئی یہاں جو جو بھی علمی کام جو بھی اسلامی کام آہ میدانی طور پر ہوا وہ میر شمزدین عراقی کی طرف سے نہیں ہوا یہ ثابت کرنے کے لئے آئے دن محنت کی جاتی ہے کسی اور سید کے نام کسی اور بزرگوار کے نام یہ رقم کیا جائیں تاکہ میر شمزدین عراقی کی وہ خدمات وہ زندہ نہ رہے اس کے مقابلے میں پنڈٹوں میں بھی ایسے آہ معاند پنڈٹ ہے جو آہ یہ آہ ایسے آہ باتوں کو لے کر یہ ثابت کرنا چاہتے کہ بھئی اصل دہشتگرد وہی ہے جس نے یہاں ایک آہ ایک ثقافت ایک نئی فکر دی ہم یہاں آہ شیعوں اور پنڈٹوں میں ایک مماثلت ملتی ہے بہت انہیں ہی اور میر شمزدین عراقی کا جو گناہ سب سے یہ ہے کہ ان کا شجرہ جو ہے یہاں پر ہرابرہ ان کے اولاد اس دین کی آبیادی کرتے آئیں شہید دانیال شہید ہو گئے ہیں شہید میر اراقی استانی جو چین میں دفن ہیں وہ شہید ہیں آہ شہید آہ سعید محمد آہ ان کے پوتے آہ وہ شہید یعنی شہدہ کا سلسلہ ہے اور جو شیعوں کا قتل عام کیا گیا وہ ان کے خون سے رنگے ہوئے ان شیعوں کا ان سے وہ دشمنی ہے کہ کیوں اس حقیقت کو مٹانا چاہتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے ممکن ہے یہ پنڈٹ کو سمجھنا مشکل ہوگا یہ اہل سنت کو سمجھنا مشکل ہوگا مدر شیعوں کو تو مشکل نہیں ہوگا تو ان کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا کسی کو علم دیکھنا پسند نہیں ہے نام لینا نہیں لینا آپ پھر کالا لباس پہنے کے ازادار ہے وہ برداشت نہیں کریں گے تو میر شمجدی اراقی کی حقیقت تصویر کہاں رکھیں گے آپ اور کیونکہ میر شمجدی اراقی کے اولادوں کی ایک شاخ نے اس تحریک کو زندہ رکھا اس میں سے دمائے سکتا ہے حضرت عزید مہدی رضوانہ طلعہ علیہ جنہوں نے ایک بہت یہاں ایک جو قتل غارت کا بازار جو غرم تھا شیعہ سنوی کے نام پر اور شیعوں کی آئے جن ہر چالیس سال کے بعد ایک بہت بڑا انہیں قتل عام کیا جاتا تھا شیعوں کا تو حضرت عزید مہدی موسیوی رضوانہ طلعہ علیہ نے اس ایک تحریک ایسی چلائی یہ شمجدی اراقی کی طرح اور پھر وہ وہ سلسلہ رکھا اور اس کے بعد ان کے فرزن اللہ ماغا سید محمد موسیوی صاحب نے شیعہ فقہ یعنی وہ شاید ایران بالکل شاید کی حقیقت میں کہ کشمیری زبان میں شیعہ فقہ کو کشمیری زبان میں پیش کر کے جبکہ فارسی اس کے انتیس سال بعد فارسی میں آ گیا عروتل اس کا جو عربی میں ہمیشہ رہتا تھا عاشیہ عروتل اس کا رہتا تھا تو اللہ محمد موسیوی نے اس کا کشمیری ترجمہ کر کے یہاں اس کی اسحالت بیان کی جو اس کی انہیں دینی خدمات کا جسے اندازہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کے فرزند ایک تو سلمان تغا جن کو کہا گیا غاصل احمد موسیوی عاصل احمد کے فرزند بڑے فرزند انہوں نے سادات کی تربیت کر کے جگہ جگہ جو ہم نے اس خاندان سے اکثر سادات گلہ مند بھی ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں کہاں بیجا کہاں کہاں نہیں نہیں اس دین کے ترویج کے لیے اور ان کے چھوٹے بھائی نے حضرت آیت اللہ عاصد یوسف نے پھر اس میں ایک تحریکی جان لائی اور جو حضرت امام خمینی رضوانہ تعالی کے قلمی دوست رہے ہیں اور معتمد خاص رہے ہیں اور اس کے بعد آیت اللہ عاصد مصطفیٰ صاحب انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اسی میر شمز دین اراغی کے اس چاہدورہ کے آستانے کے احیاء کی جو عاصد مہدی نے اس کی نشان دی کی تھی اور جو ابھی اس علمی اور ولای تحریک کے علم بردار ہے حضرت آیت اللہ عاصد محمد باغل حفظ اللہ ہیں کہ آپ دیکھی ان کی علمی ان کا ان کی علمی خدمات کیا ہے اور ان کے لئے پندیت دیکھیں سنی دیکھیں شیعہ دیکھیں کوئی نفرت نہیں اگر میر شمز دین اراغی ایک دہشتگرد ہوتے تو ان کا سلسلہ بھی تو دہشتگرد ہوتا تو یہ ایک حقیقت اگر آپ جو آپ ایک تصویر پیش کرتے ہیں اگر اس کو دیکھیں گے مگر جب میدانی صورت دہل دیکھیں گے مگر آپ دیکھیں کہ میر شمز دین اراغی کہ اولادوں میں سے کوئی آہ کے ساتھ بھی نکلے گا جس کا وہ قردار نہیں ہوگا مگر اس سے خود اس آہ ویلایت کی تحریک پر اگلی نہیں اٹھے گی وہ ایک شخص خلا ہوگا دو ہوں گے دس ہوں گے ان کی انفراد اس وقت جو آقا خاندان کے جو اس وقت مزرگ تلین شخصیت ہیں اور میں کہوں کہ اگر میر شف سے شبز در اراقی کی اس وقت یونین طور پر عسون سب کے اوپر ہیں اور ان کی نشانی ہے آہ 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 سید باقر صاحب ان کو علمی خدمات ہے تھوڑی سے اس کو بھی بیان ہو جائیں کیونکہ اس وقت ایک بہت بہت محقق کی صورت میں خدا کی نعمت ہے وہ ہمارے پاس ان کی تھوڑی سے علمی خدمات کا بھی تھوڑا ست سکر ہو جائے جس میں سے یہ جو کشمیر کے دس غارات ہیں جس کو چودہ تک لے گئے اس کو انہوں نے اپنی کتاب نفتہ النجف کے اندر تحریر کیا اور مختلف ان کی جو ایک تحقیق ہے بچاروں کو تھوڑی سی اس کے اوپر بات ہو جائے میں عائد اللہ عاصد بحمد بابا صاحب کے بارے میں بات کرنے میں حق لا جاتا ہوں کیونکہ جتنا میں ان کی علمی خدمات کو بیان کر سکتا ہوں کم ہے مگر انہوں نے مجھے شاری قسم دے رکھی ہے کہ میرا نام لے کر نہیں کہا کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں اسی لئے میں نے کہا میں حق لا جاتا ہوں مقصد جو ایک ولایت کی خدمت کرنا ہے جس کے لیے ہمارے آبا و عجداد نے عائمِ حدا نے خون سے اس مکتب محمد و آل محمد کے احیان کے لیے پیش کیا ہے اس کی حفاظت کرنے میں ابھی صرف یہ واحد شخصیت ہیں جو ابھی دور حیات ہیں اللہ ان کو طول عمر عطا کریں عزت و عفیت کے ساتھ ان کی نطق سے ان کے مجالس سے آپ ان کی قلم سے ان تمام زابیوں کو جسے آپ کہیں گے کہ میر شمزدین عراقی کو سمجھنا ہے میر شمزدین عراقی کی تصویر یہ ہے جس سے اس مکتب کی پیرہ بھی ہو جائے نہ کہ ایک گھر کی ایک پر کی پیرہ اس کا نام بن جائے نہیں نام مکتب محمد آل محمد کا اجاگر ہو جائے اور اس جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ اس جملے کا مار آئیت اللہ جمیلہ جب یہ سید اس چیز کو نکھارنے میں کامیاب ہو وہ ولایت ہے جس کے لیے میر شمزدین عراقی نے قربانیاں دی عراقی نے قربانیاں دی اور خون سے سیچا ہے اس سرزمین میں اچھا یہاں پر ایک سوال ہے بہت ضروری کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جو تاریخ اس کے اوپر جب بھی میں اس کا متعلق ہوں تو مجھے اس میں دو حرموں کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے چاڑوڑا کا بھی اور خانقہ زدبل کا بھی تو میر شمزدین عراقی کا پہلا جو متفن ہے اس کے بعد دوسری جنگہ پر شکر ہونا یہ اگر ان کے اوپر ہم بات کریں اور اس چیز کو بیچ میں گفتگو میں نہ لائیں یعنی غیر دانستر طور پر بھی تو بھی بات ادھوری ہو جائے گی کیونکہ ایک بہت بڑا ایک اعجاز اور ایک کرامت جو ظاہر ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھی جو کیونکہ ایک بابرکت زندگی اپنی جنہاں پہ تھی اس کے ایک عرصے کے بعد دوبارہ خدایم کو جس طرح سے عزت سے نمازہ اس کے اوپر تھوڑا سا بیانت فرمائیے کہ دو حرم ایک شخصیت کے کیسے میں بلکل اسی لیے کہتا ہوں کہ جو کہتا ہے کہ کشمیر فائل نے نام خراب کر دیا میر شمیدین راگی کا بدنام کرنے کی کوشش کی میں کہتا ہوں کہ بڑا نیک کام کیا کشمیر فائل نے کیونکہ جو وہ توہین کے طور پر کرنا کر سکتا تھا اس نے کیا اس سے کیا توقع کرتے ہیں آپ وہ نیکی سے بیان کرتا اس مظلوم کا جو ابھی یہ حیدر علی کاشگری ہماری جو کشمیریوں کی جنگ ہندوستان کے ساتھ ہے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہے یعنی وہاں ہندو حاکم ہے یہاں مسلمان اکثریت میں ایسی کوئی جنگ نہیں ہے سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کی ہندوستان کو کیوں دشمنی ہے کشمیر کی سرزمین چاہے وہاں مسلمان حاکم رہا ہو یا غیر مسلمان یہ سب سے زیادہ ظلم جو کشمیر پہ کیا وہ تو مغلو نے کیا مغلو نے پورے ہندوستان میں جو بھی پاکستان ہے پاکستان سے لے کر ہندوستان کے ہر خیٹے میں وہاں سے لے کر بنگلہ جو بھی مغلو کے اس دائرے میں آ رہا تھا کہ کسی جگہ پر شیعہ کشی کے عنوان سے انہوں نے یہ کارڈ کھیلا نہیں مگر صرف کشمیر میں کھیلا وہ بھی جب یہاں ایک شیعہ حاکم تھا اور ایک شیعہ حاکم کی طرف سے اہل سنت فقیر اکبر کے بادشاہ میں کشمیر کا صفیر تھا انہیں ابزار بنا کے پھر یہاں پر جو انویجن ہوا ہندوستان جس میں کامیاب ہو اس کے بعد ہی ہندوستان ہمیں اپنے نگین کرنے میں کامیاب ہو گیا پھر آگئے یہ کیا کہتے ہیں ان کو افغان آگئے ہیں پھر ان نے قبضہ کیا پھر سکھوں نے افغانوں کو نکال کر وہ حاکم ہو گئے پھر انگریز آگئے پھر وہ نکل پھر دوگرہ آگئے تو اصل وہی ہے کہ دشمنی میر شمجنی عراقی سے معافی میر شمجنی عراقی سے مانگنی ہے تب جا کے ہندوستان بھی سملے گا تو تشمن تو وہ سنبلنا ہی سنبلنا ہے میر شمجنی عراقی کو رسمی طور پر حکومتی اعلان کیا گیا اور کئی مبارکین نے لکھا ہے کہ حضرت میر شمجنی عراقی کے جسد خاکی کو قبر سے نکال کر پھر آہ وہ الفاظ آہ جرت نہیں کرتا ہے انسان زبان پہ لائے اس توہین کے ساتھ اس کو جلایا جائے گا اس کی انہیں اس کو اس کو کیسے پتا تھا اس کو کیسے پچھاتا ہے کہ اسی نوے سال کے بعد بھی جسد خاکی تازہ نکلے گا اس کو کیسے معلوم تھا یہ حیدرلی کاش غرب کوئی دشمن تھا یعنی اس کو یہ یقین تھا اس کو بھی یہ یقین تھا کوئی کسی دہشتگرد کی قبر پر آنکر نوے سال کے بعد جنازہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسان یہ خدا اس میں کوئی شک ان کو نہیں تھا مگر مجھے جنگلہ کہنی دیجئے پہلے کہ ایک بہت بڑی سرکاری تقریب میں آہ حضرت میر شمز نے عراقی کے جسد خاکی کو جلانے کا احتمام کیا گیا اور کچھ موارخین نے لکھا کہ آہ ایسا ہوا اسی لیے پہلی حرام ہے آہ جڑیبل میں جہاں وہ پہلے دفن تھے اور اس کے بعد چونکہ اس برنامے کے پورے کشمیر میں اس کی خبر تھی اور شیعوں کو جب یہ خبر ہوئی کہ سید کے جنازے کے ساتھ ایسی توہین کی جائے گی تو انہوں نے آہ قبر آہ ایک ہوت بنا کے نیچے سے جسد مر شمز نے عراقی کو نکال کر وہ چادورہ لے گئے جو آپ جہاں پر آپ تصویر دکھا رہے ہیں دوسری حرام وہ بالکل جسد جسم بالکل سالم تھا اور وہاں سے ان کو اے اس کے ایک بڑی داستان ہے کہ اس طرح کیسے جسد کو وہاں سے لے کے آہ اچھا ان تمام چیزوں کا ذکر آہ جو ہے وہ کلن جواہر کے اندر آہ نفتح نجف کے اندر آہ نجوم میر حضرت عزیز مہدی جب مجد نجف سے اٹھائی سال کے بعد آگئے اور پھر اپنے جد کے مولا امیر المومنی کی طرح انہوں نے اس دوسرے حرم کی نشان دی کی کہ جو ملک چادورہ وہ بھی ان کے مریدوں میں سے دیکھیں میر شمز نے عراقی نے علماء کے ساتھ کام کیا تھا جب اب جب نیتی ہوتی ہے تو علمی مذاکرات ہوتے ہیں تو علمی دلائل سے انہوں نے علماء کو کہانے کیا نہ کہ جو جہاں یہ استعمال کے جاتے ہیں خام آہ ذہن کے جوانوں کو ان کو حتیٰ اپنے آہ ساتھ بم آہ کے ساتھ اپنے ختم کرنے کے لیے ان کو آمدہ کیا جاتا ہے مگر میر شمز نے عراقی کی تحریک ایسی تھی ہی نہیں اور جب انہی پندیتوں کو یہ بتایا گیا کہ بھئی جو آپ آہ آہ کلکی آتار کی بات کر رہے ہیں کہ کلکی تو وہی امام مہدی ہیں ہم مہدی کہتے ہیں نام کا فرق ہے اور اسی لیے بہت سارے خود پندیت بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ یوں کے ساتھ کیوں آہ بہت سارے مراسم ملتے ہیں تو آہ جو آہ تاریخ رقم ہو گئے جس سے موارخین نے بیزی نقل کیا ہے کہ جو یہاں مندیریں توڑیں گے وہ خود ان پندیت بڑے بزرگوں نے ان کے کہا کہ ہمارے علاقے میں اب مندیر کا کوئی معنی نہیں ہے بدھ پرستی نہیں ہے جبکہ مسلمان علمان نے اس کی اجازت نہیں دی اور جو بھی وہ مندیر توڑے گئے ہیں وہ ان پندیتوں کے کہنے اور ترغیب کے آہ وجہ سے ہوا ہے جو وہ خود پہلے پندیت تھے اور میر شمج دی اراغی کے جو آہ مؤتمدین تھے انہوں نے اس سے پہلے بھی آہ یعنی آہ یہ زمین جو چاڑورا میں ہے ملک چاڑورا کی ملکیت پوری تھی اس وقت بھی ان کو تقدیم کر رہی تھی مگر اس وقت مانا نہیں اس میں جو کلامت ظاہر ہوئی جس میں امیر صاحب نے بتایا خود کے وہاں سے حیدرلی کاشگر کے لشکر چل چکا ہے کہ اس زمانے میں کوئی ٹیلی فونس نہیں تھے کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا کوئی میڈیا نہیں تھا کہیں سے اگر لشکر کشی ہو رہی ہے تو میڈیا کے ذریعے سے پتہ چل جائیں تو یہ کیسے اطلاع ہوئی یہاں پر اس کا بھی تھوڑا سا سکر کر دے زاہر سے بات دیکھیں جو جو متصل ہوگا حق کے ساتھ ان کے لیے یہ چیزیں کوئی مبہب نہیں ہیں شہید میر سید دانیال جو ڈب میں دفعان ہے وہ اس وقت چین میں تبلیغ کر رہے تھے اور کیونکہ وہ مکہ میں وہ مکی ہیں شہید دانیال میر دانیال مکہ میں پیدا ہوئے اب خاشگر کو ان کا قاتل ہے تو تبلیغ تبلیغ جو کر رہے تھے جو تبلیغ کر رہے تھے بات سغرا کی طرف جو بلکستان وغیرہ کی طرف جی جی تو یہاں میر شمیدن عراقی نے ان کو اپنے حیات سے میں ہی کہا تھا کہ تم اپنے جد کے ساتھ شباہت حاصل کرو مکہ میں پیدا ہونے والے اسی طرح جملہ اس طرح بڑا خوبصورت کہ پھر جب میں شمیدن عراقی فرزند کو شہید کیا گیا ان سے دوکھے میں لایا گیا وہاں سے اسی ہیدر علی کاشگری نے کیا آپ اپنے والد صاحب کے مسلم کو سنبھال یہاں تبلیغ کو ترویش کریں تو راستے میں ہی ان کو شہید کیا گیا اور تین دن بے سر ان کے جسد کو وہاں رکھا گیا اور پھر جب تک مومنین کو خبر ہو گئی تو وہاں سے ان کو اٹھا کے لے گے ڈب میں دفن کیا اور ایسے بہت ساری باتیں ہیں کہ جو میر شمیدن عراقی نے پہلے اس کی نشان ہی کریں ان کی بات کہیں اور ایسا کچھ ہوا کیونکہ حد تک غیر شیعوں نے میں شمیدن عراقی کے علمی اور روحانی کمالات کا بخوبی اعتراف کیا ہے اور اگر ان نکات کی طرف میں جاؤں مجھے چاہیے تھا کہ وہ کتاب اپنے ہاتھ میں رکھی کہ میں اس کو ریفرنس کے ساتھ میں بیان کر سکوں مگر چونکہ اس وقت اس کا مجال نہیں ہے میں نے اس لیے اشارتاً ان کے ان روحانی کمالات کی طرف اشارہ کیا کہ یہ چیز میر شمیدن عراقی کے لیے کوئی بڑی بات ہے نہیں آج بھی دیکھیں کہ جو میر شمیدن عراقی عراقی کو عربعین پہ لوگ اس شہید کے مزار پہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں حاضری امام حسین علیہ السلام کے پاس آجائے اور کوئی اب یہ چاہتا ہے ابھی کیا کیسے آخری ہمارے پاس پانچ منٹ ہیں تو ابھی ان زیارات کی کشمیر کے اندر کیا نویت ہے کس طرح جب میں غفیر ہوتا ہے کیا آقیدت ہے ان تمام چیزوں کو بھی بیانت کریں کیونکہ صدیان گزر گئی مگر فیض جاری ہے اور یہی نسل کوسر کا خاص خاصہ ہے اس کو تھوڑا سا بیانت کر دیں اما پس تقریباً چار منٹ موجود ہیں جی الحمدللہ دونوں جگہ حرم قائم ہے پہلا حرم جڑیبل سری نگر میں ہے دوسرا حرم جہاں چارورہ بڑھگام میں ہے اور ہر دو جگہ پہ سالانہ مرسخانی ہوتی ہے جس پہ لوگ خاصہ اغید احترام کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور سال بر جس طرح امام ازاد گنگ مزاروں پہ دنیا کی کونے کونے میں دیکھنے کو ملتا ہے وہی ارادت میرشمزن اراغی کے نسبت بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور حاجت روائی کے حوالے سے کسی کا اعتراف ہی نہیں ہے کہ وہ انکار کریں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی درخواست دی میرشمزن اراغی کو واسطہ بنا گئے تو اس کے مشکل آسان نہیں ہوئی تو ایسے ہی انسان کو جب دہشتگرد بیان کرنا چاہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کس کو تکلیف ہو گئی کیا یزید نے ایسا نہیں کہا تھا کہ ان کو پسند نہیں ہے کہ اللہ نے ماذا اللہ یزید کو سلطنت دی ہے وہ چاہتا تھا کہ امام حسین کے ساتھ ایسا ہو جائے اللہ چاہتا تھا تو جب یہ اب غیر شیعہ ہے یہ بالی ووڈ کا ڈیریکٹر ہے کوئی بھی ہے تو اب ہم کیوں توقع کریں کہ وہ حقیقت بیان کریں گے کہ جبکہ وہ حقیقت کا کبھی اعتراف کرنے کے نہ جررت رکھتے ہیں نہ ارادہ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر وہ جررت کریں یا ارادہ کریں نہ ان کو وہ فائنانس ملے گا نہ وہ پروٹوکول ملے گا نہ وہ بات کرنے کی اجازت ملے گی اگر ملتی تو کشمیری عوام کو اپنے دل کی بات کرنے کی اجازت ملتی تو مل جہاں یہ ایسی فضا حاکم وہاں کیوں گلا کریں گے کہ بھئی کشمیر فائل میں کیوں توہین کی گئی آخری بات یہ کہ جو کشمیر فائل میں جس کو میں دو دو ہاتھ سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حقیقت کو کشمیر کی تحریک کو ایک غلط رنگ دینے کے لیے امام خمینی رضمانہ تعالیٰ کی تصویر کو وہاں پہ لگایا اور ہمارے اقصد مشتعل ہو گئے کہ توہین ہو گئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ توہین نہیں ہو گئے کہ کم سے کم یہ چیز تو اعتراف کیا کہ اگر آپ دل جیتنا چاہتے ہیں آپ نے کشمیر تحریک کو بھی کہنا کہ کسی حد تک لیجیٹیمیٹ ہے اور مسلمانوں کی کوئی بھی تحریک لیجیٹیمیٹ نہیں ہے مگر یہ کہ وہاں پہلائیت کا امامہ دیکھے وہ امام خمینی رضمانہ تعالیٰ نے وہ نہیں یہ ملہ عمر کی تصویر نہیں لگا سکتے تھے وہاں وہ تصویر ہوتی بھئی یہی ہے تو وہاں پر بھی انہوں نے جو اپنی طریقے سے امام خمینی رضمانہ تعالیٰ کی شخصیت کو مسک کرنے کے امام خمینی کو بھی ایک دہشتگرد کے طور پر پیش کرنا چاہتا مگر اگر حقیقت کو دیکھا جائے کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی لیجیٹیمیٹ مومنٹ ہے اس کی قیادت مقاومت کے پاس ہے اور مقاومت کا مرکل یہی ولایت ہے اور جہاں ولایت ہے تو وہاں کے عبداللہ وجدہ نے وہ تاغوت خلاصہ ملتا ہے اور وہاں پر مومن اور کافر ثابت ہوتا ہے کون سمی اکفر بتاغوت ہے کون کافر کا انہیں تاغوت کا کافر ہے اور کون اللہ کا کافر ہے تو الحمدلله اس حوالے سے ہمارا سر بلند ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے اولاد کو ہی مقاومت کا محور قرار دیتے ہیں اور دشمنی اصلی امام حسین سے ہے امام حسین سے دشمنی یعنی رسول اللہ سے ہے اور رسول اللہ سے دشمنی یعنی خود اللہ سے جزاکراللہ قبلا بہت شکر گزارے اور انتہائی ممنون ہیں انتہائی مشکور ہیں ایک تاریخ کے ایک ایسے گوشے کو جو کہ کم کم جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کشمیر فائل نامی فلم میں ایک گوشتاکی کی کوشش کی جو کوشش کی گئی اس کی وجہ سے ہی ہے کہ اگر ہم اس کو دوسرے پہرائے میں دیکھیں گے بعض دفعہ جب خدا دوبارہ سے کسی کی عشق کو کسی کی محبت کو دوبارہ سے بار بار چاہتا ہے کہ اس کا ذکر ہو تو اس کے لیے اذباب جو ہے وہ مہیا ہوتے ہیں بہرحال اس کا ایک جواب دینا ڈاکومنٹیٹ ضروری تھا جو بھی جس طرح سے انہوں نے کوشش کی بہرحال اس وقت پرگعاب تاریخ امام زادگان کے اندر اور مطلب جو قطب الاختاب حضرت عالم کبیر سید محمد المسوی المعروف سید نشمشدین علی راقی کا ذکر ہم نے کیا اور ان کی کیا خدمات تھی کہ اس طرح سے پوری ایک نسل نے جو ہے وہ پی در پی جو ہے وہ شہدات شہدتیں دی اور اپنے خون سے جو ہے وہ کشمیر کی تاریخ کو سیچا ہے اس کو جو ایک تاریخی حوالوں کے ساتھ پوری کوشش کی اپنے مختصر سے